اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں مزہ میں ہیں بھئی آج ہے چار جون دو ہزار اکیس اور میں اور امہ بھی جا رہے ہیں بھئی ویکسین کی سیکنڈ ڈوز لگوانے امہ جی کو کیوں فرسٹ ڈوز جو ہے وہ لگ گئی تھی لاس فرائیڈے کو اور ساتھ ہی تک میں تین سے چار دن کے بعد سیکنڈ ڈوز کا میسج آ گئے تھا منسٹری آف ہیلتھ کی طرف سے کہ آپ کی السلام مال میں سبا کے گیارہ بجے ویکسین ہے سیکنڈ ڈوز تو آپ پہنچ جائیں تو اب ہی ہم لوگ نکل چکے ہیں الحمدللہ اور اس کی ریزن یہ ہے کہ سیکنڈ ڈوز اس لی جلدی لگ رہی ہے کیونکہ امی کی ایج جو ہے سکسٹی پلاس ہے تو اس وقت سے سکسٹی پلاس فرائیڈوں کو سیکنڈ ڈوز لگنا آلیڈی شروع ہو چکی ہوئی ہے تو اب ہی ہم لوگ جا رہے ہیں سلام مال اور آپ کو بھی سال لے چلتے ہیں دکھاتے ہیں کیا سورتی ہے دوسرا میں وہاں سے جا کے پوچھوں گا ان سے کہ بھئی سیٹیفیکٹ کا کیا سین ہے کوئی سیٹیفیکٹ مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے کوئی امیون لکھا آ رہا ہے توقعنا پھر کہ نہیں لکھا آیا گا کیا سورتی ہے تو میں انشاءاللہ آپ کو اس سے بھی آگاہ کرتا ہوں انشاءاللہ تو چلتے ہیں پہلے اسلام مال اور باقی کرتے ہیں باتیں اس وقت صبح کے ساڑھے دس تقریباً ہو رہے ہیں یا دس تھرٹی ایٹ ہو رہے ہیں اور سڑکیں فل خالی ہیں سب لوگ سو رہے ہوں گے کیونکہ جمعہ ہے اور جمعہ کو موسکی لوگ آرام سے اڑتے ہیں بلکہ ناشتہ یہاں پہ نماز سے پہلے ہوتا ہے زور کی نماز سے پہلے ہوتا ہے تو خیر سلام مال میرے گھر سے تقریباً دس منٹ کے رستے پہ دس منٹ کا ڈسٹنس ہے اور بس انشاءاللہ پہنچ جائیں گے میکسیمم سات سے آٹھ منٹ میں اور پھر دیکھتے ہیں کیا سورتہ ہل ہوتی ہے مہین اشوئی ہے یہ کہ بہت سارے موسے سبسکرائبرز پوچھ رہے تھے کہ بھئی آپ کو سرٹیفکیٹ ملا ہے یا نہیں ملا یا توقعنا پہ کوئی اپ ڈیٹ ہوئی ہے تو میں حصل میں یہی سمجھ رہا تھا کہ شاید جس طرح ہم لوگوں کے ویکسین لگوانے کے بعد چودہ دن کے بعد ہمارے توقعنا پہ ایمیون آ گیا تھا لکھا ہوا تو میں بھی یہی سوچ رہا ہوں شاید ہو سکتا ہے کہ چودہ دن کے بعد ان کا بھی ایمیون لکھا آ جائے لیکن بہت سارے لوگوں نے میسجز کیے کہ بھئی ایسا کچھ میں نہیں ہے ایمیون نہیں لکھا رہا نہ کوئی سرٹیفکیٹ مل رہا ہے نہ کچھ ہے نہ کچھ ہے تو میں کہ چلو یار میں اسی بہانے بھی سیکنڈ ڈوز لگ رہی ہے تو میں جا کے کنفرم کر لیتا ہوں کہ بھئی کیا ایسو ہے کیا مسئلہ ہے سیٹیفکیٹ ملے گا نہیں ملے گا ایمیون آئے گا نہیں آئے گا تو یہ سارے انشاءاللہ آج کوشش کروں گا اگر تو وہ سی دن میں بات کریں گے تو کیونکہ منسٹر فیلت والے ہیں سارے رش میں بات کرتے ہیں ایسا ہی طرح بات نہیں کرتے ہیں تو جا کے پوچھتے ہیں کیا سورتہال ہوتی ہے باقی اللہ خیار کرے یار انشاءاللہ بیزناللہ کوئی نہ کوئی سورتہال نکلی آئے گی تو فیلحال ابھی پہنچنے والا ہوں یہاں پہ ایک بہت بہت راؤنڈ آباوت آتا ہے دوار جیسے بولتے ہیں دوار مطار ہے یہ بسیکلی پرانا ان کا ائرپورٹ تھا یہاں پہ کینگ عبداللہ ائرپورٹ جہاں تک جی یاد ہے انتاز ہے اگر کل ہے تو ہم کمنٹ سیکشن بتا دیجئے گا اصلاح مجھے سڑکوں کا نام نہیں یاد رہتے ہیں ویسے ایریا یاد رہتا ہے ایریا کے نام نہیں یاد رہتے ہیں تو یہ ایک راؤنڈ آباوت ہے بہت بڑا اور وہاں سے یوٹن لے کر آئیں گے یہ ایک راؤنڈ آباوت جو ہے ایک کلومیٹر کا ایک راؤنڈ آباوت ہے یعنی کہ ایک کلومیٹر اس کے ایک چکر لگائیں گے ایک کلومیٹر کے چکر بنتا ہے اچھا بھئی وہ سامنے آگیا ہے سلام مول بھی بس ابھی انہیں یوٹن لے کر آنا ہے اور پھر پہنچتے ہیں سلام مول کی طرف اور اسلام مول ہے اللہ یوٹن لے کر یہ بھلا جو راؤنڈ آباؤٹ ہے کافی بڑا راؤنڈ آباؤٹ ہے پوس آنے آگے جیس سلام آل یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا بس یہاں سے مجھے بڑا سی یوٹن لے کر آنا پڑے گا یہ والا بھانڈا کا اندلس مال ہے اندلس مال یہ آپ کا آگے ہے سلام مال وہ ساتھ داریوز ہے اور یہ ساتھ آئی کیا ہے بس میں یوٹن لے لوں کیونکہ آگے یہ کیمرہ ہے اچھے بھائی یہ ہم آگے ہیں سلام مال میں اور یہاں سے کہاں جانا ہے یہ آنٹی مجھے بتا رہی ہیں ساتھ ساتھ یہ رہ بھائی اسلام مال اچھے بھائی اب لگا دیتے ہیں یہاں پہ لائن اور یہاں پہ چاہید روسے لوگ بھی آئیں چلتے ہیں ہم بھی خالی خالی مخالہ پڑا ہوا پارکنگ میں نہ کوئی بندہ نہ بندے کی ذات چلتے ہیں اندر اچھا بھی سین کچھ یہ ہوگا ہے کہ یہ گوگل بی بی ایم میں جہاں پہ لے کر رہی ہے وہاں پہ نئی لگ رہی ہے یہ گیٹ نمبر تین ہے تو وہ کہہ رہے گھوم کے گیٹ نمبر پانچ یا ساتھ والی سائٹ پہ جاؤ وہاں پہ لگے گی چلتے ہیں تو ابھی ہم جا رہے ہیں گیٹ نمبر تین کی درہ وہ جو بتا رہا ہے بندہ یہاں پہ اس نے گولا کہ یہاں سے نہیں انٹر ہو تین نمبر انٹر سے نہیں ہونا پانچ نمبر یا ساتھ نمبر سے انٹر ہو ابھی ہم پارکنگ کی انتر اندر سے ہی ہے کیونکہ میں اسے میں یہاں سے آیا ہوں پہری فرس ٹائم اس مل میں تو کچھ آئیڈیا نہیں ہے خیاس مرتے آلے خیر کوئی نہیں ہو بندے جا رہے ہیں ساتھ ساتھ ہم لوگ بھی ان کے پیچھے جڑ گئے ہیں چار پانچ بھی بارکنگ آگئی ہے اور انٹرنسٹ بھی کدر آئیے نہیں پتا گلتی آگئے ہیں سب آنے کیلئے تو نہیں آگئے یہ سکر فمدو اکیلے نہیں ہیں کدر ہے بھئی انکلی کہاں پہ لے کر آئیے ہیں وہ بندہ ایک لکھ لیا بھئی اچھا بھئی یہاں پہ بندے کھڑے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں پیاس ہوتے ہیں آج ہمیں یہ ہے بھئی پانچ نمبر انٹرنس یہ ہے بھئی السلام مال اور ہاں جی وہ کہہ رہے ہیں اوپر جائیں اور اوپر جا کے لیف سائیڈ دو اس وقت حصل میں ٹائم ہے نا کلوزنگ کا سب سو رہے ہیں موسٹی رات کو اپن ہوتے ہیں آج ہمیں آج ہمیں آج ہمیں چھو رہی یہاں سے ہمیں یسار ہونہ ہونہ ہے لیفٹ اچھا بھئی یہاں سے بھی ہم نے اوپر جانا ہے سبحان اللہ چلیں وہ سامنے ہیں جو اپوائنمنٹ چیک کر رہی ہیں سین کچھ اس طرح سا ہوئے ان کو میں نے بتایا ہے کہ لازٹ فرائیڈے کو ویکسین لگی تھی اور نیکس فرائیڈے کا دوبارہ سے اپوائنمنٹ آگئی ہے کہہ رہے ہیں ایک دور کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں اشترا زینکا مینیمم آفٹر ون منھ لگتی ہے سیکنڈ ڈوز اور میکسیمم آفٹر ٹو اٹو سری منھ لگتی ہے تو آپ نہ لگوائیں بھی تو میں نے کہا مجھے تو میسیج آ گیا تو کہتے ہیں جی اگنور کریں میسیج کو تو اب میں میسیج کو اگنور کر رہا ہوں تو کہتے ہیں کہ آپ نے نیکس ٹیم آنا ہے اور نیکس ٹیم آ کے ویڈاوٹ اپوائنمنٹ آپ اینڈر ہوں اور انشاءاللہ آپ لگوائے لینا ابھی لکانے کی ضرورت نہیں تو خیر چلتے ہیں گھر اسی باتیں ہم لوگوں نے اسلام مال پہ دیکھ لی ہے دوسرا میں نے ان سے پوچھا ہے کہ بھائی پہلی ویکسین لگوائی ہے تو اس کا کوئی سرٹیفیکیٹ کوئی ایمیون آئے گا یا نہیں آئے گا کیا صورتحان ہے تو وہ بول رہے گی جی آپ ویزرٹ ویزرے بے ہیں تو کوئی آئیڈیا نہیں ہے مجھے اس نے کوئی سرٹیفیکیٹ کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے لیکن شاید اس نے یہ بھی بولا شاید چودہنے کے بعد آپ کے ایمیون آجائے اور بل فرض اگر نہیں آتا تو آپ نائن تھری سیون پہ کال کرنا نائن تھری سیون پہ کال کریں اور ان کو سارے دیٹیل بتائیں بارٹر نمبر بتائیں تو پھر انشاءاللہ وہ کچھ کریں گے کچھ بتائیں گے وہ کہہ رہے ہیں یہاں پہ کوئی بھی اس چیز کے لیے گائیڈ نہیں کرے گا تو اب خیر چلتے ہیں گھر اور باقی گھام کرتے ہیں بعد میں تو ابھی چلتے ہیں بھئی نیچے سونا تھا بڑی طریفے سنی ہوئی تھی اسلام مولکی لیکن یہاں پہ تو خیر کچھ ہے سلام رحمت اللہ کفحالک عمدللہ شغوارک وہ جی کہتے ہیں جی آپ یہاں پہ پانچ نمبر گیٹ پہ اتنا کچھ حاصل نظر نہیں آرہا شاید دوسرے انٹرنس پہ ہوتا ہوگئے بابا جی بھی ہمیں کئی آگے پچھ سے ہوگئے ہیں پتہ نہیں اب کہاں پہ ہیں وہ بھی میرے میں نکل گئے ہیں ان لوگوں نے بائے مسٹیک ساروں کو میسیج کرنا شروع کر دی ہیں جو سکسٹی پلس ایج سے اوپر ہیں حالانکہ ان کی بھی ڈیٹ آئی نہیں ہے ویسے میں بھی نا کنفیوز تھا کہ یہ بات ماننے والی نہیں ہے کہ پچھلے فرائیڈے کو ایک ڈوز لگ گئی ہے اور نیکس فرائیڈے کو دوسری ڈوز لگ جائے گی ایسا پوسیبل نہیں ہے تو وہ یہی بتا رہتے ہیں کہ اس میسیج کو آپ اگنور کریں ایک مہینے کے بعد آئیے گا اپنمنٹ آجانا یہ پرانا میسیج دکھا دینا آپ کو انشاءاللہ فیکسن لگ جائے گی ٹھیک ہے بھئی چلتے ہیں ایکزٹ ہے اور یہاں سے انٹرنس آجانا میری لگ گئی ایکشن چلیں آوٹنگ ہو گیا صبح صبح جمعہ کے تو ہم نے ایک جلدی اٹھتا نہیں ہے اسی بہانے اٹھ گئے ہیں اسی بہانے اٹھ گئے ہیں خالم خالی پارک بس یہ پارکنگ بھری ہوئی ہے صرف ویکسنگ کے چکر میں چونے جی خیر چلتے ہیں واپس وہ جو ہمارے ساتھ انکل آئے تھے ان سے پوچھا کہتے ہیں مجھے ایک مہینہ پہلے لگی تھی فرسٹ ڈوز میں نے کہا ہمیں تو ایک ہفتے کے بعد ہی سیکنڈ ڈوز کا میسیج آگیا ہے چلیں خیر ابھی ہم گھر کی طرف چلتے ہیں دوبارہ اور پھر آئیں گے انشاءاللہ ایک مہینہ کے ایک ہفتہ بعد ابھی ایک ہفتہ گزر ہے اور باقی ایک ہفتہ باقی ہے اب یہاں سے ایکسٹ کہاں سے لینا ہے مجھے یہ بھی نہیں پتا چلیں کہ کوئی نہ کوئی ساتھ نکل جائیں گے میں آیا ہوں یہاں پر فرسٹ ٹائم اور مجھے ایک آئیڈیا نہیں ہے کہ ایکسٹ کہاں سے لینا ہے کہیں سے لینا ہوگا مل ہی جائے گا چلیں اسی بہن ہے آپ لوگ سوپر پر ٹائمک دیکھ رہے نظارہ دیکھ رہے یہاں سے تو بند ہے یہاں تو بند ہے اچھا بھئی ایکسٹ تو یہ لکھاؤ ہے اب یہاں سے ہمیں ایکسٹ ملے ایسا ہی کچھ نہ کچھ تو ہوگا ہوگا یہ سارے لگوانے آرہے ہیں مہر میں ان لوگوں کو اصل میں امی کو فرسٹ ڈوز ہی بہت لیٹ لگی ہے ہمیں آئیڈیا نہیں تھا کہ وہ ایک مہینہ پہلے لگنا شروع ہو گئی ہوئی تھی فرسٹ ڈوز ہم لوگوں نے لگوائی ہے لاس پیڈے اب مجھے اس کا آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ سیکنڈ ڈوز کتی جلدی باری آ جائے گی تو وہ ٹھیک ہو رہے ہیں میں خود بیسے کنفیوز تھا کہ کتی جلدی ایک ہفتے کے بعد اس سیکنڈ ڈوز نہیں لگوانے چاہیے بہر آرہ اچھا ہو گیا بندہ نے گائیڈ کر دیا اب ایکزٹ کدھر سے ایکزٹ کدھر سے ایکزٹ کدھر سے ایکزٹ کدھر سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس اتنا بڑا یہ مال ہے اور پتہ نہیں ہے کہ کی دیسے کہاں جانا ہے یہ رہا میرا ہمیں شاید اس کی بے ایک سائٹ پہ جا رہے ہیں ایک سائٹ دو ہے یہ لیکن ہم جہاں پہ پسند نہ وہیں پہ مجھے بارا جا رہے ہیں لیکن ابھی ہم روڈ پہ پہنچ گئے ہیں سہلے نا انکل ایک طور کاری بڑی سٹوچ لاتے ہیں جب ٹرافیق نہ اوپن ہوگی بھائی تو ہم نکلنے کی پوشی کرو یا یہاں سے یہاں سے یہ چیز یہ چیز مل گئی ہے میرے عزیز نے گئی ہم لوگ نے ایکسٹ مار لیا ہے اور یہ کیوں کھڑا ہو گیا ہے کس چونس میں چونس میں کھڑا ہو گیا ہے کھڑا ہو گیا ہے چلیں بھائی چلتے ہیں گھر موسیقی 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 جی جناب فائنلی گرمی میں گرمی کھا پی کے پھک کے آگے پانی پیلے کے سو دارا تو خیر جی میکسین تو نہیں لگی تو انشاءاللہ 28 ماہ کو لگی تھی اور وہ بہر ہیں ابھی 28 جون کے بعد آ جانا ویڈاؤٹ اپوائنٹمنٹ صرف یہ والی اپوائنٹمنٹ دکھا دینا تو انشاءاللہ آپ کو لگ جائے گی تو خیر ویڈیو ختم کرتے ہیں یہاں ہی پہ انشاءاللہ دوبارہ کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے ویڈیو اچھی لگی تو کائنڈلی لائک کیجئے گا سیر تو ہوگی آپ کو ہوگی اور جو نئے ہیں وہ سبسکرائب کرتے ہیں تاکہ نئی سے نئی ویڈیوز ان کو مل سکیں تو پیلتے ہیں دوبارہ کسی اچھے بھی قضا جب تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم